اسلام علیکم دوستو بی اے بڑ اویری یوٹیوب چینل پر ہوئی شامدید دوستو آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ ہم کس طرح سے سردیوں میں اپنے برڈز کی کیر کار سکتے ہیں کیونکہ موسم بدل گیا ہے سردیاں آگی ہے تو میں آپ کو کچھ بیسک پوائنٹ بتاؤں گا روزانہ کی ریٹین میں آپ اپنے برڈز کی کس طرح کیر کار سکتے ہیں تو آپ نے ویڈیو پوری ضرور دیکھنی ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی تمام انفارمیٹی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں تو شروع کرتے ہیں آج کا ٹاپک دوستو سردیاں آگی ہیں تو ہمیں سردیوں میں اپنے برڈز کا زیادہ حیال رکھنا ہوتا ہے کیونکہ گرمیوں میں برڈز تھوڑا سا سروائیو کار لیتے ہیں کریں گے تو برڈز بیمار ہو جاتے ہیں اور برڈز مار بھی سکتے ہیں تو میں اس ٹاپک کے حوالے سے آپ سے کچھ پوائنٹ شیئر کروں گا تو جو پہلا پوائنٹ ہے کہ اگر آپ اپنے برڈز کو سارٹ فوٹ دیتے ہیں جیسے پانی میں بیگی ہوئی گندم یہ برڈز رکھنے والے لازمی اپنے برڈز کو دیتے ہیں لیکن جب آپ رات بار گندم کو پانی میں بگو کے چھوڑ دیتے ہیں تو وہ پانی سردی کی وجہ سے تھنڈا ہو جاتا ہے اور جب صبح ہم اپنے برڈز کو وہ گندم دیتے ہیں تو وہ تھنڈی ہو جاتی ہے تو جب ہمارے برڈز وہ کھاتے ہیں تو کافی چانس ہوتا ہے کہ ہمارے برڈز کو نزلاز کام ہو جائے اس سے بچنے کے لیے آپ بھی گوئی ہوئی گندم کو صبح کے وقت پانچ منٹ بوائل کار لیا کریں کیونکہ بوائل گندم کی تحصیر گرم ہو جاتی ہے اس طرح آپ اپنے برڈز کو بوائل کار کے دے سکتے ہیں اور اپنے برڈز کو سیڈ میکس ضرور دیا کریں لیکن سردیو میں میکس سیڈ میں سورج مکی کے بیج اور بنگ کے بیج کی کوانٹیٹی بڑا دیا کریں کیونکہ ان سیڈ میکس کی تحصیر گرم ہوتی ہے جو سردیو میں ہمارے برڈز کے لیے بہت مفید ہے اور جو ہمارا اگلا پوائنٹ ہے وہ ہے کیج یا کلونی کو رات کے وقت کور کرنا چاہیے جیسے رات میں سردیو میں ٹمپریچر کم ہو جاتا ہے اور تھنڈی ہوایے چلتی ہے اگر آپ کیج یا کلونی کو کور نہیں کریں گے تو برڈز بیمار ہو جائیں گے اور مار بھی سکتے ہیں تو اس لیے سردیو میں لازمی اپنے برڈز کے کیج اور کلونی کو کپڑے سے کور کریں اس کے علاوہ آپ اپنے برڈز کو ایگ فوڈ لازمی دیا کریں ایگ فوڈ کی تحصیر گرم ہوتی ہے اور یہ برڈز شوک سے کھاتے ہیں اس سے آپ کے برڈز کو سردی نہیں لگتی اور آپ کے برڈز کو گرمائش پہنچتی ہے آپ کے برڈز بیمار نہیں ہوتے اور اس کے علاوہ کیجز کی لازمی صفائی کیا کریں ہفتے میں ایک بار ضرور کیج کو صاف کر لیا کریں کیونکہ کیجز کی صفائی سے ہمارے برڈز بیمار نہیں ہوں گے دوستو آپ نے ان سب پوائنٹ کو ضرور فالو کرنا ہے تاکہ آپ کے برڈز سردیوں میں محفوظ رہیں تو دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے بریڈنگ سیزن بھی سٹارٹ ہے آپ نے برڈز کو کونسی سارٹ فوڈ دینی ہے تو سردیوں کے حوالے سے میں نے آل ریڈی ویڈیو اپلوڈ کی ہے آپ میرے چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ لائک اور کمنٹ ضرور کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ